احمدباد راجکوٹ ہائیوے پر پچھلے دنوں ہوئی لگ بک چودہ سو کلو چاندی کے لوٹ کے واردات کتار دیواز سے جڑتے ہوئے نظر آئے اگر تابہ شروعوں کی قیمت قریب چار کروڑ کے آئے اسپاس بتائی جا رہی ہے ماملے میں جھرے کے کنجر ڈیرو سے لگے کشتروں سے گزرات کرائیم برانچ دوارہ ابھی تک دو الگ الگ ستانوں سے سو کلو چاندی برامت کی جا چکی ہے جبکہ ٹیم کو تیرہ سو کلو چاندی کی اب بھی تلاش ہے جس کے لئے گزرات کرائیم برانچ ٹیم قریب بیس دنوں سے دیواز چھلے کے کنجر ڈیرو میں چوری ہوئی چاندی کا سراخ جھٹا رہی ہے پولیس کو ایک دن پہلے ٹونک کلک کشتر کے ایک کوئے سے اور جوبارک کشتر سے دیواز پولیس کی مدد سے سرچنگ کے دوران قریب سو کلو چاندی ہاتھ لگی ہے بتائے جا رہا ہے کہ گزرات پولیس کے قریب ایک سو چالیس دسیہ جھلے کے الگ لگ کشتروں میں نیوازرت کنجر ڈیرو پر اپنی نگاہ بنائے ہوئے ہیں پولیس کے نسار کنجر گینگ کے سدسیہ دوسرے راجعوں میں مکھیت سگریٹ موبائل سونا اور چاندی کی لوٹ کو انجام دیتے ہیں پھرحال گزرات پولیس کے دبیش کے بعد جھلے کی گینگ جو چوری کے واردات میں شامل تھی ان کے مقاموں میں تعلی لگے ہوئے ہیں گزرات پولیس کو دو الگ لگ کشتروں میں سو کلو چاندی ملنے کے بعد آشنکہ ہے کہ ان کشتروں میں اور چاندی کی آبوشن مل سکتے ہیں گزرات میں ایک باردات ہوئی ہے جس میں چودہ سو کلو چاندی کی چوری ہوئی تھی اس چودہ سو کلو چاندی کو ایک ٹرک کے دوارہ چوری کر کے لائے گیا تو گزرات پولیس نے جب اس ٹرک کا پیچھا کیا تو اس کو معلوم چلا جو ایک ٹرک ٹوک کلا چھتر میں جو کنجر ڈیرے ہیں اس طرف آیا ہے اور انہوں نے جو انالیسس کیا موبائل کال ڈیٹیل لوکیشن ان کے آدار پر کچھ عاروپی چیند کیے اس کے بعد ابھی کل گزرات پولیس آئی تھی یہاں چوکی پر اور اس نے بتایا کہ ان کے پاس ایسی سوچنا آئی ہے کہ ایک مال ہے کچھ چاندی کا جو پڑا ہوا ہے جنگل میں ایک ہوئے طرف تو اس کے لیے ان کے ساتھ وہ ہمیں لے کر گئے اور وہاں پر پہنچ کر جب اس میں پریاس کیا اس کو نکالنے کا تو ایک بوری نکلی جس میں سے کاریبن تیس کلو چاندی نکلی ہے کل ملا کر لگو سو کلو سے ادھیک کی چاندی جب تو چکی ہے دیکھیں یہ اپراد ہے بزرات میں یہاں کے چڑاوٹ ڈیرے کے کچھ لوگ اپرادت پرورتی کے لوگ ایک لوٹ کی گھٹنا کو انجام دے کر آئے ہوئے ہیں تو اسی کرم میں دیواز پولیس لگاتار ان پر نظر بنائے رہو ہیں کل ہمارے سب انسپیکٹر چوکی پروہاری کو یہ سوچنا ملی تھی کہ کسی کوئے میں یا کسی گڑے میں کچھ سامان جو وہاں سے لے کر آئے تھے وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے تو پھر چوکی پروہاری گیا پھر گجرات پولیس کو بلا کے اور جو ریکاوری ان کی ہونے کی اس میں مدد کی ہے دیکھیں ہم نے بڑے اس طرح پر دو تین بار میسیو سکیل پر ہماری سمست فورس کو لے کر جتنے بھی ڈیرے ہیں ان سب پر چاروں طرف سے گھیر کے آروپیوں کو پکڑنے کی کاروے کی تھی ایک کومبنگ گشت ہم نے کی تھی جس میں لگ بھگ ہم نے دو درجن آروپیوں کو پکڑا ہے اسے تو ہماری ٹیم لگاتار گجرات پولیس کی ٹیم کا سہیو کر رہی ہے اور جب جب بھی آوشکتہ ہوگی ہم لوگ ان پر دبشت کریں دیواز سے بیورا جی فبیشیک سونی کی ریپورٹ